السلام علیکم گائز ویلکم ٹو می نیو ویڈیو میرا نام ہے مونیر احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے کچھ ٹوپ سیکریٹ ایریاز میں سے ایک ایریا کا تذکرہ کریں گے تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایریا ففٹی ون آخر ایریا ففٹی ون اتنا ٹوپ سیکریٹ کیوں ہیں اور اس کو ابھی تک دنیا سے اتنا کلاسیفائٹ کیوں رکھا ہوا ہے جانئے اس ویڈیو میں اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ایریا ففٹی ون ایک ٹوپ کلاسیفائٹ میلٹری ایریا ہے اور اسی کے ساتھ نیوارڈا میں موجود ائر بیس بھی اسی علاقے میں موجود ہے ہر سال بہت سے ٹوریسٹ یوے فو اور ایلینز کی خوج میں یہاں کا دورہ کرتے ہیں جیسا کہ دو ہزار انیس میں تقریباً بیس لاکھ لوگوں نے اس علاقے کا وزٹ کیا لاس ویگاس سے نورت ویسٹ کی ڈائریکشن میں تقریباً ایک سو بیس میل دور ایک ایسا ہائیوے موجود ہے جو خلائی مخلوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس ہائیوے کا نام ایکسٹر ٹیریسٹیل ہائیوے ہے اور یہ ایک سنسان ہائیوے ہے جہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی مکان یا بیلڈنگ نظر نہیں آتی یہ ہائیوے گروم لیک ہومی ائرپورٹ اور اسی کے ساتھ ایک ایسی ملیٹری بیس کی طرف جاتا ہے اسے بھی پکارا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے گروم لیک کے تمام تر قریبی علاقے لیڈ اور سلور مائننگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے لیکن جنگ عظیم کے بعد ان تمام تر علاقوں میں آرمی نے ویپن اور نیکلئر ٹیسٹنگ استعمال کرنا شروع کر دی اسی دوران سی آئیے نے ایسے جہاز بنانا شروع کر دیے جس کے ذریعے وہ باہر کے تمام تر حالات کا چھپکے سے جائزہ لے سکیں انیس سو پچھپن میں سی آئیے کے ڈائریکٹر ریچرڈ بیسل اور ائرکرافٹ ڈیزائنر کیلی جونسن نے ایک گروم لیک کے قریب ایک ایسی ائر فیلڈ کو منتخب کیا جہاں سے مقصود جہاز ہی اڑان بھڑ سکتے تھے اسی دوران اٹومک انرجی کمیشن نے نیوارڈا ٹیسٹ سائٹ پر ایک بیس تیار کی اور اس سائٹ کا نام ایریا ففٹی وان منتخب کیا آٹھ مہینوں کے اندر انجینئرز نے ایک ایسا جہاز تیار کیا جو ستر ہزار فیٹ کی بلندی تک اڑان بھڑ سکتا تھا اس اونچائی کی بدورت سوویٹ کے ریڈار میزائز و دشمن کے ائرکرافٹ کی نظروں سے بھی اوجل ہو سکتے تھے لیکن انیس سو ساٹھ میں بدقسمتی سے یوٹیو پر حملہ کر کے اس کو گرا دیا گیا مگر اب سی آئیے نے ایک ایسا جہاز تیار کیا جس کی پوری بوڈی ٹائٹینیم سے تیار کی گئی اور اس کا نام ایر ٹویلف منتخب کیا گیا اس جہاز کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یہ پورے یونیٹڈ اسٹیٹس کا سفر صرف ستر منٹ میں مکمل کر سکتا تھا اس جہاز میں ہائی ٹیک کیمراز انسٹول کیے گئے جو نوے ہزار فیٹ کی بلندی پر بھی زمین پر موجود ہر چیز کو فلمان سکتے تھے مگر کئی ساری اڑان بھڑنے کے بعد اس جہاز کے بارے میں کافی افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں جن میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ ایریا فیفٹی ون سے ایک یو ایفو اڑان بھڑتا ہے دراصل یہ جہاز گولی کی رفتار سے سفر کیا کرتا تھا اور سورج کی روشنی کو یہ اس طرح ریفلیکٹ کرتا تھا کہ اس نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ایک یو ایفو ہے لیکن نائنٹین ایٹی نائن کے بعد لوگوں کا شکر پڑھ گیا جب روبرٹ لیزر نامی ایک بندے نے خصوصی انٹرویو دیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ آرمی کے لیے جوب کرتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایلین اسپیس کرافٹ کی طرح ایک ایسی ٹیکنالوجی بنایا جسے آرمی استعمال کر سکے لیکن اس کے اس بیان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں مل سکی کیونکہ یہ نہ تو آج تک کبھی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گیا اور نہ ہی کیلیفونیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گیا جیسے کہ اس کا دعویٰ تھا ان تمام تر باتوں سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ کوئی بھی یوے فو ایگزسٹ نہیں کرتا اسی کے ساتھ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند ہی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی